دوستوں اگر آپ نہیں جانتے تو بتا دیں کہ WWE کی ریسلنگ رنگ میں چلنے والا پورا ایکشن سکرپٹڈ اور نقلی ہوتا ہے جس کے ریہرسل شو شروع ہونے سے پہلے ہی کر لی جاتی ہے لیکن ریہرسل کر کے آنے کے بعد بھی پبلک کے سامنے پرفون کرتے وقت ان سے کبھی کبار کچھ غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں اور آج ہم آپ کو ایسی ہی پانچ بڑی غلطیوں کے بارے میں بتانے والے ہیں 1990 کے دوران جیک تسنیک روبرٹس نامک یہ ریسلر اپنے ساتھ ساپوں کو رنگ میں لے کر پہنچ جاتا ہے جن کو وہ لڑتے لڑتے اپنے سامنے والے ریسلر کو ڈرانے کے لیے ان کے اوپر پھینک دیا کرتا تھا اسی طرح کی حرکت اس نے ایک میچ کے بیچ رینڈی سیویج نامک ریسلر کے ساتھ کی لیکن اس بار جنتا نے دیکھا کہ کیسے رنگ کے بیچ بندہ ہوا شخص ایک ساپ کے کاٹنے کا شکار ہوتا ہے دراصل کا ڈراما صرف رینڈی سیویج کو ڈرانے کا تھا لیکن ساپ سکرپٹ کے انصار نہیں چلتا اور پبلک کو ایسا نظارہ دیکھنے کو مل جاتا ہے جیف ہورڈی کے انٹری پر زوردار آتش بازی کی جاتی ہے لیکن دو ہزار نو میں ان کے سواگت پر چلنے والے یہ پٹاکے ہی ان کی جان کے دشمن بن گئے اس گھٹنا کے بعد کافی دنوں تک جیف رنگ میں نے ہی دکھائی دیئے دو ہزار آٹھ میں سمر سلیم کے دوران شان مائکلز اپنی پتنی کے ساتھ رینگ میں پہنچے وہاں وہ ریسلنگ سے ریٹائرمنٹ اناؤنس کرنے والے تھے کیونکہ کرس جیریکو کی وجہ سے ان کی ایک آنکھ ڈیمیج ہو گئی تھی اس اناؤنسمنٹ کے بیچ جیریکو آدھم کے اور شان مائکلز کو ان سے دوبارہ لڑنے کے لیے تکسانے لگے ایسے میں جب جیریکو نے اپنا ہاتھ اٹھایا تو شان مائکلز کی بجائے ان کا مکہ سیدھے ان کی وائف کو لگا دا اٹھایا شانم یہ غلطی کرنے کے بعد جیریکو کا چہرہ بھی اداس دکھ رہا تھا کیونکہ بیکسٹیج انہیں ایسا کرنے کو نہیں بولا گیا تھا اور یہاں سے نکلتے سمیں شون مائکلز کی وائف کے ہوت سوجے ہوئے دکھائی دیئے یعنی کہ یہ گھٹنا پوری طرح سے انسکرپٹڈ تھی دوستو انڈرٹیکر کے آگمن پر اکثر پورے ایرینہ میں آگ اور دھویں کا ماحول بنا دیا جاتا ہے اسی چیز کا نقصان 2010 کے ایلیمنیشن چیمبر میں انڈرٹیکر کو بھوگتنا پڑا اس دن رنگ میں انٹری کے دوران انڈرٹیکر سٹیج سے نکلتی آگ کے اوپر جا کھڑے ہوئے کہا جاتا ہے کہ اس گھٹنا کے پیچھے کچھ میکینیکل خامیہ تھی لیکن جو بھی ہو یہاں انڈرٹیکر جی جل کر مرنے سے بال بال بچے تھے ریسل مینیا 25 میں انڈرٹیکر اور شاون مائکلز کے بیچ ایک اعتحاسک میچ ہوا جس میں انڈرٹیکر کو رنگ کے باہر کھڑے شاون مائکلز پر جمپ لگانی تھی بتا دیں کہ ایسے سٹنٹ میں باہر کھڑا ریسلر کودنے والے شخص کو کیچ کر کے خود زخمی ہونے کا ناٹک کرتا ہے لیکن اس میچ میں شاون مائکلز کا دھیان شاید کہیں آر ہی تھا جس کے چلتے انہوں نے اچانک انڈرٹیکر کو کودتے ہوئے دیکھ کر انہیں زخمی ہونے سے بچانے کے لیے پاس کھڑے کیمرامین کو آگے کر دیا لیکن پھر بھی انڈرٹیکر سر کے بل گرے اور گنیمت رہی کہ اتنی بڑی چوک ہونے کے بعد بھی انڈرٹیکر زخمی نہیں ہوئے موسیقی